اب پردیش کی کچھ خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں ہردہ سے پہلی بڑی خبر ہے ہردہ اور مرینہ سے بلکہ دو بڑی خبریں ہیں ہردہ میں پانچ سال کی ماسوم سے دشکرم ہوا ماسوم کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے کھنڈوہ زیلے کی رہنے والا ہے آروپی یعنی جو آروپی ہے وہ کھنڈوہ زیلے کا ہے ایک مہینے پہلے ہی وہ جیل سے چھوٹ کر آیا ہے آروپی یہ چھیپا بڑھ تھانا شیطر کا ماملہ ہے اور دوسری خبر مرینہ سے ہے نو سال کی نابالک سے دشکرم ہوا ہے کھیت پر بکریاں چرانے گئی تھی بچی نابالک کو اکیلا دیکھ کر اس واردات کو انجام دیا گیا نابالک کی حالت گمبیر ہے اسے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا گیا ہے نگر تھانا پولیس آروپی کی تلاش میں جوٹی ہے اور اب ایک حردہ سے خبر ہے پانچ سال کی ماسوم سے پانچ سال کی چھوٹی بچی سے دشکرم ہوا ہے ماسوم کا علاق چل رہا ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے آروپی کی تلاش پولیس کر رہی ہے کی آروپی کون ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے حالانکہ کون ہے اس سے پردہ اٹھ گیا ہے وہ کھنڈوہ کا رہنے والا ہے آروپی اور ایک مہینے پہلے ہی جیل سے یہ چھوٹ کر آیا ہے یہ چھیپا بڑھ ایک تھانا ہے حردہ میں یہ وہیں کا معاملہ ہے آجا سوچئے ذرا یہ جو زمانت پر چھوٹ کے آتے ہیں آروپی جو جگہنے معاملے میں جیل میں ہوتے ہیں اس کے بعد بھی دیکھئے یہ اپرات کرنے سے گھریچ نہیں کرتے کرتے ہیں پانچ سال کی ماسوم بچی کے ساتھ دشکرم ہوا ہے پرینہ سے خبر ہے اس کے بعد نو سال کی بچی سے دشکرم ہوا ہے یہ کھیت پر بکریوں کو چرانے کیلئے گئی تھی نابالک کو اکیلا دیکھ کر واردات کو انجام دیا ہے نابالک کی حالت گمبیر ہے اسپطال میں علاج جاری ہے نگر تھانا پولیس آروپی کی تلاس میں جھوٹی ہوئے ہیں یہ گوڈ مارنگ مدھپردیش کی خبریں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو ارلی مارنگ گوڈ نیوز دوں کچھ اچھی خبر دوں کچھ اچھا اچھا بتاؤں کہ ہمارے مدھپردیش میں کیا ہو رہا ہے لیکن جب پانچ سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوگا نو سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوگا اور گوالیر میں لوگ گولی مار دیں گے دکان بند کرنے جانے والے جویلرز کو بند کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہمیں بتانا پڑے گا نا آپ کو کہ مدھپردیش میں ہو کیا رہا ہے لائن آرڈر کی ستھی کیا ہے یہ تو آپ کو اپ ڈیٹ دینا پڑے گا اس کے بعد میں مطلب پرساسن اس کو چھوڑ دیتا اور وہ پھر یہ آنکت کرنے